اب خبر بجنور سے ایک بڑی خبر کے طور پر آ رہی ہے بجنور سے یہ بڑی خبر ہے آپ کو بتا رہے کہ پہاڑوں پر بارش کے کارن ندیوں کا جلستر بڑھ گیا ہے یہ بجنور سے خبر ہے ندیوں کے بڑھتے جلستر سے گرامیڑ پرشان ہیں کیونکہ اگر جلستر بڑھتا ہے تو بالا کا خطرہ بڑھ جائے گا جان جوکم میں ڈال کر ندی پار کر رہے ہیں گرامیڑ اور سرکشت اسطانوں پر جا رہی ہیں درجن بھر گاؤں کا شہر سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے اور ایسے میں سمپرک ٹوٹنے کی وجہ سے اب ندی کے بیچ میں صحیح ہو کر راستہ پار کرنا پڑ رہا ہے تو بجنور سے یہ خبر ہے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں بہاڑوں پر بارش زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اوپر سے بہتا ہوا پانی نیچے جلستر بڑھا رہا ہے آپ تصویر کو دیکھئے یہ بجنور سے تصویر آپ دیکھئے کس طرح سے سڑک پار کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ یہ جہاں پر آپ پانی بھرا دیکھ رہے ہیں یہ درجست سمپرک مارک ہوا کرتا تھا لیکن ابھی فیلال سمپرک مارکی ستی یہ ہے کہ یہاں پر ندی جیسی تصویر نظر آ رہی ہے تو ندیوں کا جلستر بڑھنے سے بار کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور لگاتار اس کی وجہ سے استطیق دیانیاں ہوتی جا رہی ہے آپ تصویر جو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ندی نہیں ہے بلکہ یہ سڑک ہے لیکن سڑک پر پانی کچھ اس قدر بھر چکا ہے کہ یہ ندی کا روپ لے چکا ہے ندی تالابوں کی طرح دیکھنے لگا ہے سمپرک مارک ٹوٹنے سے یا پھر کنیکٹیوٹی چھوٹنے سے یہاں پر عام لوگ گرامیڑوں کی پرشانیاں بڑھ گئی ہیں تھانہ بڑھا پور کے پہاڑا ندی کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بری استثی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے آپ ان تصویروں کو ایکسکلوسف تصویروں کو اگر دیکھیں گے تو ان تصویروں میں آپ کو سمجھ بھی آئے گا کہ کتنی مشکلاتوں کے بیچ میں یہ گرامیڑ آواج آہی کر رہے ہیں اپنے مویشیوں کو لے کر سرکشت اسطان پر جانے کی کوشش ان کے طرف سے کی جا رہی ہے اور لگاتا رہی چنوٹیوں کا سامنا اس کے لیے کر رہی ہیں تو یہ تصویر ہم آپ کو بھیجنو کے بڑا گاؤں سے دکھا رہے ہیں جہاں پار سرکے ندیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں اور ندیوں کے بڑھتے جلسطر سے گرامیڑ پرچان ہیں بڑھتے ہوئے پانی کی وجہ سے یہ کھلیان تو پہاڑوں پر بارش کی وجہ سے جلسطر لگاتا بڑھتا جا رہا ہے گرامیڑ کافی پرشان ہیں ندیوں کے بڑھتے جلسطر سے گرامیڑ پرشان ہیں جان جوکے میں ڈال کر ندی پار کر رہے ہیں گرامیڑ بجنو اور سے یہ تصویر بجنو اور سے یہ خبر گرامیڑ پرشان ہیں تو بجنو اور سے ایک خبر آئی ہے جہاں پر ندیوں کا جلسطر بڑھ گیا ہے بہاروں پر بارش کی وجہ سے ندیوں کا لگاتا جلسطر بڑھتا جا رہا ہے جان جوکے میں ڈال کر سڑک پار کر رہی ہیں درجنبر گاؤں کا شہر سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے فیلال ایسی میں بارش کے قارل ندیوں کا جلسطر بڑھ گیا ہے اور جان جوکے میں ڈال کر ندی پار کرنے کو مجبور ہیں یہ گرامیڑ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے مویشیوں کو لے کر ندی پار کرتے لوگ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں